موتمر بن سلمان نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک سو تیس آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا کسی کے ساتھ کھانے کی بھی کوئی چیز ہے؟ ایک صحابی کے ساتھ تقریباً ایک سا کھانا آٹا تھا، وہ آٹا گوندھا گیا، پھر ایک لمبا تلنگا مشرک، پریشان بال، بکریاں ہاکتا ہوا آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ بیچنے کے لیے ہیں یا کسی کا آتیا ہے، یا آپ نے آتیا کے بجائے حبا فرمایا اس نے کہا کہ نہیں بیچنے کے لیے ہیں، آپ نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر زباہ کی گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی بھوننے کے لیے کہا قسم خدا کی ایک سو تیس اصحاب میں سے ہر ایک کو اس کلیجی میں سے کاٹ کے دیا جو موجود تھے، انہیں تو آپ نے فوراں ہی دے دیا اور جو اس وقت موجود نہیں تھے ان کا حصہ محفوظ رکھ لیا پھر بکری کے گوشت کو دو بڑی قابوں میں رکھا گیا اور سب نے خوب سیر ہو کر کھایا جو کچھ قابوں میں بچ گیا تھا اسے اونٹ پر رکھ کر ہم واپس لائے اوکا ما قال صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چھ سو اٹھارہ